کیا گیا ہے طلحہ شاہد صاحب کی طرف سے کہ وطر کی دوسری رکت کے بعد تیسری رکت میں اٹھتے وقت رفاہ ودائن کیا جائے گا جب تین وطر اکٹھے پڑے جائیں گے ہم اس پر کل بیان کر چکے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ ان قریب کہ تین وطر پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ جو بہتر اور مستحاب اور مسنون ہے وہ یہ ہے کہ دو وطر پڑھ کے سلام پھیرا جائے پھر ایک وطر پڑھا جائے لیکن تین وطر اکٹھے پڑھنا بھی سیابہ اکرام سے ثابت ہے اس کے حوالے بھی ہم نے بیان کیے تھے جب تین وطر اکٹھے پڑھے جائیں گے تو دو رکتوں کے بعد بیٹھا نہیں جائے گا بلکہ تیسری کے لیے اٹھا جائے گا یعنی پہلی دوسری اور تیسری مسلسل پڑھی جائیں گی دو کے بعد تشہود نہیں بیٹھا جائے گا اب اشکال یہ ہے کہ عام طور پر جب تشہود کے بغیر کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا پھر بھی رفعیدین کریں گے تو جواب ہے کہ جی بلکل پھر بھی ہم رفعیدین کریں گے اور اس حوالے سے دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری میں سات سو انتالیس نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کا عمل بیان کیا نافے نے نافے مولا ابن عمر نے وہ بیان کرتے ہیں کہ کانا اذا داخل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے یعنی نماز شروع کرتے تکبیر کہتے اور رفعیدین کرتے وَعِذَا رَقَعَ رَفَعَ يَدَئِ اور جب رکوع کرتے تو رفعیدین کرتے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہم اس کی طرف بار بار آپ کی توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ یہ روایت کی ہے نافے نے اور نافے تابع ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہ بات نہیں ہے عبداللہ بن عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیکھا ہے وہ نماز کے شروع میں رفعیدین کرتے جب رکوع کرتے تو رفعیدین کرتے وَعِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ يَدَئِ جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہتے تو رفعیدین کرتے وَعِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَاتِ انہِ رَفَعَ يَدَئِ اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دو رکتوں سے اٹھتے تو رفعیدین کرتے دو رکتوں سے اٹھتے تو رفعیدین کرتے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے رفعیدین کو منسوخ نہیں سمجھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہوتا شریر گھوڑوں کی دمیں کہہ کر تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے جلیل قدر صحابی کیوں کرتے مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ موضوع ہے دیگر صحابہ اکرام ابو حمار سایدی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی یہ تعلیم دینا ثابت ہے رفعیدین رکوع جاتے سر اٹھاتے وقت تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کیا تو تیسری رکت میں اٹھتے وقت بھی رفعیدین کیا اور صرف اپنا عمل ہی نہیں ورافع ذالک ابن عمر نافع کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکت میں اٹھتے وقت رفعیدین کرتے تھے لہٰذا تیسری رکت جو بھی ہوگی وہ تشہد بیٹھ کے آپ تیسری رکت کے لئے اٹھیں یا تشہد بیٹھے بغیر جیسے وطروں میں اٹھتے ہیں اٹھیں یا تشہد کوئی بھول کر اٹھ گیا ہے تب بھی تیسری رکت میں تو تیسری رکت میں اٹھتے وقت رفعیدین کرنا ہے اس کے لئے تشہد کی شرط حدیث میں نہیں لگائے گی ہمیں بھی نہیں لگانی چاہیے اور وطروں کی تیسری رکت میں اور کوئی بھی نماز ہو اس کی تیسری رکت جب ہم شروع کریں تو رفعیدین کرنا چاہیے